پورا سیزن کی ہے بٹ ایک چیز کی اب تعریف کرو گے کہ اس فضل وہ سب سے ایکٹیف فرنچائز ہے ایک پوائنٹ یہ کلپ بھی ضرور دکھا دی گا میرے خلاف تو لوگوں چھوڑ دیئے ہیں میرے خلاف تو شاہین کے اوپر ٹویٹ کرنے پر لوگ چھوڑ دیئے گئے ہیں نہیں تو آپ کی خلاف کیا میں نے بھی کلپ دیا لیا لیکن لاہور کلندرز کی برعال بھئی یہ دے دے نایر ارزا کہ ہم اس کو بیلنس بھی کر لیں لاہور کلندرز اس پاکستان کی سب سے ایکٹیف فرنچائز ہے پشاور ظلمی ہوتی اگر ان کو ہوم گراؤن مل گیا ہوتا نا وہ بھی اتنے ہوتے پر ان کی مجبوری ہے کہ ان کے پر ہوم گراؤن نہیں ہے زاری بات ہو لاہور میں سینٹر مناتے تو اچھے نہیں لگتے لاہور کلندرز کا ایک سینٹر ہے اس کے اندر لڑکے پورا سال ٹریننگ کرتے ہیں ان کو گروم کی جاتا ہے آکیب جعوید روز نوکری کی طرح جاتے ہیں ادھر جب کبھی داد تک بیٹھتے ہوں گے روز جاتے ہیں فل ٹائم دیتے ہیں انہوں نے دموابے کے لڑکے بھی بلا کے اپنے لڑکوں کو بھی انگلینڈ بھیجا یہ لاہور کلندرز کا وہ کام ہے جو بہت شاندار ہے کیونکہ یہ کرکٹرز کے لیے ہو رہا ہے وہاں آکیب جعوید شاہد شاہد شاہدی کے لیے کچھ نہیں ہو رہا وہاں بٹی بھی جاتا ہے وہاں دلبر بھی جاتا ہے یہ ایکسلنٹ اب میں آ رہا ہوں لاہور کلندرز کے ساتھ بھی جاتی ہوئی ہے اگر آپ ان کی پوری ٹیم کا سٹرکٹر دیکھو تو انہوں نے اپنی ٹیم جو دو سال پہلے بنائی تھی وہی چڑ رہی ہے اگر پاکستان مار کھائے گا شاہین اور ہاریس کے آنٹ آف ہارم ہونے سے تو لاہور کو بھی ماری پڑے گی یہ تو لاہور کے ساتھ بھی جاتی ہے اب ان کے میجر پلیئر آپ مجھے بتائیں آخری کے ساتھ پر چہے رنس بچانے اگر چودہ رنس رہے ہیں تو وہاں آکب بھائی تو نہیں بتائیں گے آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہو سٹار پلیئر ٹیم کو اٹھاتا ہے بھائی بات یہ ہے آخری بس کے بعد آ جائیں سٹار پلیئر ٹیم کو اٹھاتا ہے دو سال اٹھایا سٹار پلیئر سے اسٹریم گر زیادہ بھائی مجھے ایک چیز بتاؤ لاؤگ لندر کا گام اپنی جگہ موجود ہے آپ کا زمان خان اسپیشلیس تھا کیوں نہیں کیوں اس نے پچھلا مین اروا دیا آپ کو اس کی جگہ لیکن ابھی وہ سیکھ رہے نہیں کوئی سیکھ ویک نہیں رہا ابھی پھر بھی وہ ریلیٹیبلی ینگ ہے انٹرنیشن کرکٹر نہیں ہے تلویر شاہین تو شاہین نے جو چودہ نام سیم انٹرنیشن کرکٹر ہے وہ ٹھیک ہے شاہین کی ریپوٹیشن زیادہ ہے زمان کیا سیکھ رہا ہے پچھلے پی ایسل میں دوسرا سیدن ہے نا اس کا دوسرا سیدن تو پچھلے پی ایسل میں دو تین دفعہ تو یہ جتوا چکا آخری اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بولنگ کر سکتا اور پریشر اینڈل کر سکتا ایک بات